موسیقی خداونی اسمسی کے بہت برکت نام میں میری طرف سے ہوشانن ڈی وی کے تمام ناظرین کو بہت بہت سلام ناظرین پرورم کمپین فور کریس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاشو پتر صدیق میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ذار ہوں کا بڑی باقائدگی کے ساتھ ہمارا یہ پرورم دیکھتے ہیں بہت کو سیکھتے ہیں برکت پاتے ہیں اور آپ کے بہت اچھے اچھے کمنٹ سمیں ملتے ہیں اور میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے کلام خدا کو سیکھیں اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور یاد دلاتا چلوں کہ آپ کی روحانی اور تعلیمی ترکی کے لیے کتاب مقدس میں سے ان مضامین کو منتخب کیا جاتا ہے جس سے آپ آگے بڑھیں ترکی کریں اور خداون کے نام کو جلال دیں اور پھر اس کے لیے ہم ان خدام کو دعویٰ دیتے ہیں جو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کلام خدا کا متعلق کرتے ہیں اور مسترد اداروں سے تعلیم بھی آفتہ ہیں اور اپنے چرچس میں باقائدگی کے ساتھ میدان خدمت میں جاری ساری ہیں وہ آپ کو کلام خدا سیکھاتے ہیں تو ہمیشہ کے طرح آج بھی آپ کی روحانی برکت کے لیے ایک انتہائی باعث برکت مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہمارا جو انوان ہے وہ ہے آزمودہ ایمان یعنی ایسا ایمان جسے آزما لیا گیا ہو آزمایا ہوا ایمان اس پہ ہم گفتگو کریں گے سیکھیں گے برکت پائیں گے لیکن سب سے پہلے میں مہمانوں کا طرف قرآنہ چاہتا ہوں آج کے ہمارے پہلے مہمان ہے جناب پاشر ابل گفت صاحب جن کا تعلق دی لورٹس چوزن چرچ فیصلہ باز سے ہے اور خدا کے خادم آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں تھاکہ ہمیں سکھائیں اور کمپین کریں کہ آزمودہ ایمان کیا ہوتا ہے تو پادی صاحب میں آپ کو پروریم میں خوش آبید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہے جناب پاشر امران صادق صاحب اور ان کا تعلق گاسپل لائٹ چرچ فیصلہ باز سے ہے اور خدا کے خادم تشریف لائے ہیں قیمتی وقت دیا ہے یہ کمپین کرنے کے لیے کہ آزمودہ ایمان کیا ہوتا ہے تو پادی صاحب میں آپ کو پروریم میں خوش آمدید کہتا ہوں تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہے جناب پاشر علیشہ رزاق صاحب اور ان کا تعلق فیت کونن چرچ فیصلہ باز سے ہے اور خدا کے خادم تشریف لائے ہیں میں سکھانے کے لیے کہ آزمودہ ایمان کیا ہوتا ہے تو پادی صاحب میں آپ کو پروریم میں خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہے جناب پاسٹر شوکت شریف صاحب اور ان کا تعلق Living for Christ Church فیصلہ باز سے ہے اور خدا کے خادم آج ہمارے ساتھ ہیں یہ کمپین کرنے کے لیے کہ آز مودہ ایمان کیا ہوتا ہے تو پادی صاحب میں آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ صاحب تو ناظرین یہ تھا ہمارے آج کے مہمانوں کا تعرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ باز سے آج ہمارے درمیان چل کر رہے ہیں اور نہایت کی ان کی وقت دیا ہے صرف آپ کو سکھانے کے لیے اور میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی جب تک خدا کا کلام سکھایا جا رہا ہے اپنے سارے کام کا چھوڑ کر خدا کا کلام سکھیں تو آج ہم سکھیں گے آز مودہ ایمان لیکن اس سے پہلے کہ اس تعلق سے ہم سکھیں میں چاہوں گا آئیے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں تو آج کی ہماری مرکسی آیت مقصہ پہلا پترس اس کا پہلا باپ اس کی چھٹی اور ساتھویں دو آیات ہم پڑھیں گے اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب پاشر عمران صاحب سے کہ وہ تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں کلام خدا میں لکھا ہے پترس کا پہلا اہم خط اس کا پہلا باپ اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت میں اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے ترہا ترہا کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمایا ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے یسو مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سن جارکس کی برکت ہو آمین آئے اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھیں بان کریں اور دعا مانگیں اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر ایبل صاحب سے کہ دعا میں ہماری دہنمائی کریں یسو مسیح میں ہمارے آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں اور تُو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چھونا ہے ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں سب کو یسو کے خون سے اور زیادہ دھو دے یسو کے خون سے دھو کر اور زیادہ پاک کر دے پاک روح کی آگ کو اور زیادہ کسرت کے ساتھ انڈیل دے اور بخش دے آئے خدا ان تیرے کلام کی جو باتیں ہمارے موز سے نکلیں وہ تیرے روح سے مسا شدہ ہوں سننے والوں کی زندگیوں کو تبدیل کریں ہمیں تبدیل کریں اور ہم سب تیری بادشاہی کے لیے تیار ہوں اے خدا وند خدا یسو مسیح کے نام میں ہوشانہ ٹیلی ویئن کے لیے تیرے شکر ادا کرتا ہوں جن کے وسیلہ سے آج کلام کی باتیں لوگوں تک پہنچیں گی اے خدا وند خدا اس ٹیلی ویئن کو اور زیادہ برکت دے ہمارے ہوسٹ کو پاسٹر پترس صاحب کو اور زیادہ برکت دے ہم سب کو اور زیادہ پناہ میں رکھ اور اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرتا چلا جا یسو مسیح کے نام میں آمین تو ناظرین ابھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں آز مودہ ایمان افراد تفریق کے زمانے میں نفسہ نفسی کے عالم میں ہر انسان جمپ لینا چاہتا ہے اور آج بہت سری ایسی تعلیمات آ چکی ہیں جن کا انجیل مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور تقنیقی اعتبار سے انجیل خوشحالی کہا جاتا ہے پروسپیرٹی گاسپل کہا جاتا ہے اور اس تعلیم میں سلیپ اور دکھ کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن ہمارے خداون نے ہمارے آقا نے جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے اس نے کہا کہ جو کہ میری بیریوی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرے پھر سلیپ اٹھائے اور میری پیچھے ہو لے تو یہ ایک پروسس ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا تاج پہنے سے پہلے ہمیں بہت سرے دکھ سہنے ہیں اور یہ ہمارا آزمایا ہوا ایمان ہے آئیے سیکھتے ہیں اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاشر ایبل صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو آزمودہ ایمان کا تعلق سے سیکھائیں جی بادشاہی پیش صاحب بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹوپک کی طرف بڑھیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آزمودہ ایمان پر غور کریں ایمان کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اب جب ہم خدا ونیسو مسیح کی تعلیم پڑھتے ہیں انشیل مقدس یہ ہونا رسول کے معرفت تو وہاں لکھا ہوا ہے چود میں باپ میں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو اب ایمان رکھنا جو ہے وہ خدا پر ہے اور خدا بیٹے پر ہے اور پھر خدا رلکدس پر ہے تسلیس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم آزمائے جائیں اور جب ہم پترس ہی کا خط پڑھتے ہیں پہلا پترس اور اس کے اٹھارویں آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا چاہتا ہوں کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بے شکمت خون سے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا اب پترس رسول جو ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم جو ایمان لائے اس وقت بھی اور اس وقت بھی جو دنیا میں لوگ ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی جو ہے فانی چیزیں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بے شکمت خون سے اب ایمان جب ہمیں یہ سکھا رہا ہے تو ہمیں خدا باپ پر ایمان رکھنا ہے خدا بیٹے پر ایمان رکھنا ہے خدا رل قدس پر ایمان رکھنا ہے اور جب ہم اس پر تسلیس پر ایمان رکھیں گے تب ہی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب ہم پرانے ادنا ماں میں دیکھتے ہیں وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے اور جب صدرت میسک عبدالنجو کو ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ تم نے سونے کی مورت کے سامنے سر جھکانا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو انہوں نے بادشاہ کی بات کو رد کر دیا انہیں نے علانیہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس مورت کی پرستش نہیں کریں گے آج کے دور میں بہت سی کلیسیاں ہیں جو بتپرستی کرتی ہیں کچھ تو سریچو کی پرستش کرتے ہیں کچھ دولت کی پرستش کرتے ہیں اور کچھ بہت سی اور چیزیں ہیں جن کی پرستش کرتے ہیں کلاتِ مسیحی ہیں لیکن ایمان جو ہے دوسری چیزوں پر ہے لیکن خدا چاہتا ہے کہ جب ہم خدا پر خدا بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے یہ جاننا چاہیے کہ جب ابلیس ہمیں دوسری باتوں کی طرف ہل جاتا ہے تو ہمیں اس پر غالب آنا ہے صدرک میسے قبد نجو نے اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم نے نہیں اس مورت کی پرستش کرنی جو سونے کی مورت ہے لیکن کیا ہوا مبوکت نظر باتشاہ نے حکم دیا کہ ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیا جائے آگ اور سات گناہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے سات گناہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو جنہوں نے آگ میں ڈالا ہے جنہوں نے ان کے خلاف منصوبے بنائے تھے وہ سخت آگ میں جل کر خاک ہو گئے ہیں حلیلویہ لیکن جن کو خدا پر خدا پر ایمان ہے جن کا ان کا آزمودہ ایمان بادشاہ نبوکت نظر کو اور اس دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو دانیل کی کتاب میں ہی دانیل کا ایمان جو ہے آزمایا جا رہا ہے یہ پرانے احنامہ کی باتیں ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو اب یہ دو حوالے میں آپ کو بتا رہا ہوں پرانے ایمان مامہ میں سے دانیل کا بھی ایمان جو ہے آزمایا جا رہا ہے اس کو شیروں کی ایمان میں ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ بھی جو ہے اپنے خدا کی پرستش سے باز نہیں آتا وہ دانیل بادشاہ کو کوئی جواب نہیں دیتا کہتا ہے میرا خدا جو ہے وہ مجھے بچائے گا میرا خدا مجھے بچائے گا اور کلام خدا سکھاتا ہے کہ دارہ بادشاہ نے اس کے لئے روزہ رکھا اس کے لئے روزہ رکھا ساری رات کچھ نہیں کھایا پیا اور صبح غار پر جا کر کہتا ہے آئے دانیل خدا کے بندے کیا تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا اور دانیل ربی آگے سے کیا بتاتا ہے آئے بادشاہ نام میں نے تیرا گناہ کیا ہے اور نہ ہی خدا کا گناہ کیا ہے لیکن میرے خدا نے کیا کیا ہے ان شہروں کے موں بند کر دیئے ہیں کیوں بند کر دیئے ہیں کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اسی طرح ہم جب نئے اہدنامہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی میں دو تین مسالے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی ہے سٹیفنس کی جی ٹھیک ہے ساتھوے باب میں عمال کی کتاب میں ٹھیک ہے وہاں کلام خدا سکھاتا ہے کہ وہ اس کو یسو کی منادی کرنے کے سبب سے سنگسار کیا جا رہا ہے جی بلکل بلکل ایسی ہے سنگسار کیا گیا ٹھیک اور کلام خدا سکھاتا ہے کہ وہ سنگسار تو ہو رہا ہے لیکن کہتا ہے اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور اس سے پہلے کہ وہ دم دے وہ کہتا ہے آئے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا یہ ہے ایک ایماندار کی نشانی وہ دوسرے کی جان بھی بچاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا کیوں کیونکہ اس نے یسو سے تعلیم پائی ہے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں اور جو یسو کا خادم ہوگا وہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھے گا پہاڑی واز میں لکھا ہوا ہے تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا لیکن اپنے دشمن سے کتاب کتاب آپ کو پولوس اور سلاس کا ملتا ہے قید کی حالت میں ان کا ایمان جو ہے عزمائی جا رہا عزمودہ ایمان کے ساتھ وہ اس دروہ کے زندگی کو اس کے گھرانے کی زندگی کو تمدیل کرتے کیوں ایسا ہے کیونکہ دروہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو تو ہم نے اتنی مشکلات میں سے گزارا ہے یہ پھر بھی قید کھانا کی نیو ہیل گئی پھر بھی سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور پھر بھی جن کو ہم عزیت دے رہے ہیں جن کو ہم دکھ پنچا رہے ہیں اور وہی مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روک لیں اپنی تلوار کو اپنے اوپر نہ چلا ہم یہاں پہ موجود ہیں وہ ان کی جان بچاتا ہے اور جس کا ازمودہ ایمان ہوگا وہ دوسروں کی جان بھی بچائے گا اپنے ستانے والوں کی بھی جان بچائے گا جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں مقام ذرا دیکھیں جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کریں گے تو تم کیا ہوگا مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہائید شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے کیونکہ لوگ نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا یعنی جو یسو مسیح کی خاطر دکھ سہتے ہیں یسو کی خاطر دکھوں میں سے گزرتے ہیں ان کا ایمان ازمایا جاتا ہے کلام ان کو آسمان پر یسو کے ساتھ نبی کی جو ہے وہ پوزیشن عطا کرتا ہے اور یہ یسو مسیح نے فرمایا ہوگا ہے اور جب ہم پترس کا حوالہ پڑتے ہیں وہ قید میں ہے اس کو بھی کس لیے پکڑا گیا کہ صبح جیسے یقوب کو قتل کیا گیا ہے پترس کو بھی قتل کیا جائے گا لیکن وہ خاموشی کے ساتھ سویا ہوا کیونکہ اسے پتہ ہے میرا بچانے والا زندہ ہے میرا محافظ زندہ ہے وہ مجھے بچائے گا اور اس نے کیا کیا سویا ہوا سویا ہوا ہے فرشتے کو بھیجا گیا جا اسے جگہ میں اس کو بچانے کے لیے اترا ہوں یہ وہ ہے جو میری مجھے اسے استعمال کرنا ہے مجھے اسے لوگوں کی نجات کے لیے استعمال کرنا ہے جا اسے جگہ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے نکالا گیا ہے باہر آیا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں تو کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت دیکھ رہا ہوں اس کا ضمودہ ایمان جو ہے چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا باپ کی خاطر دکھ سہیں گے خدا بیٹے کی خاطر دکھ سہیں گے تو ضرور خدا ہمیں برکت دے گا اور اس کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور پھر تموتیس کو پولوس رسول لکھتا ہے اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے تو جن کا عزمودہ ایمان ہے اگر آپ تھوڑا سا اور وقت تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے جو لدیکی اکلیسیہ ہے اس کے آخر میں یسو مسی کیا فرماتے ہیں جو غالب آئے یعنی دکھوں میں سے گزرے نصیبتوں میں سے گزرے ابلیس پر غالب آئے تو کیا ہوگا میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آکر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جتنی ازمائش یسو کی ہوئی ہے اس سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی لیکن خداون ان کو یہ مقام دینا چاہتا ہے جو جن کا ایمان ازمائی گیا ہوگا ان کو خداون اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھانا چاہتا ہے اور اگر ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے مسیحوں کے اندر تو پھر وہ پاکیز کی زندگی بسر کریں گے جیسا خدا پاک ہے ویسا ہی وہ پاک ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی بادشاہ میں جانے کی جن کی خواہش ہوگی پھر وہ جہاں ہر طرح کی ازمائش کو اپنے پاؤں کے نیچے پوچھلتے اور محبت اور شیدنگ سے معلوم ہوتا ہے دلنے چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں خدا آپ کو بہت برکت دے اور جس طرح آپ نے اہد عطیق میں سے اہد جدید میں سے ایمان دوروں کی اگزمپل دیا مثال دیا کس طرح وہ آزمائے گئے اور کس طرح کامران ہوئے کامیاب ہوئے اسی طرح ہمیں بھی ایسا کرنا ہے میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور بھی اپنے جنال پہ استعمال کرے تو ناظرین خدا نے خدا میں سے مستال دے کر اہد عطیق میں سے دینیل نبی کی کتاب ہیس میں سے ہمیں دو کردار دکھائے گئے ہیں ایک تو ان نوجوانوں کا ہے جو آگ میں ڈالے گئے اور دوسرا خود دینیل کا ہے جو شیروں کی ایمان میں ڈالا گیا تاہم اس کا آزمائی ہوا ایمان جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کس طرح صرف آز کرتا ہے اور اسی طرح اہد جدید میں سے نے چیخا کہ جو آزمائی ہوا ایمان ہے وہ کس قدر غالب کو آج آزمدہ ایمان کے تعلق سے سکھ جی بادی صاحب خدا آپ کو بہت زیادہ برکہ دے اور میں نہایتی شک اگزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کی ساری ٹیم کا اور دیور دین صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آج کا خوبصور کلام جو ہے وہ دوسروں تک ہوشانہ ٹی وی کے وسیلہ سے ناظرین تک پہنچا سکیں اور خود بھی برکت حاصل کریں اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس کلام کے اس لحظہ سے آج برکت حاصل کریں آج کا جو ٹوپک ہے نہایت اہم ہے اور یہی ایمان جو ہے یہ مسیحت کی بنیاد ہے بائبل بقدس میں آج جو ہم نے حوالہ پڑا ہے پتس کا پہلا خط اس کے پہلے بات کی چھٹی اور ساتھویں آیت اس خط کے طولق سے میں چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اسے کے بعد ہم ایمان کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے یہ خط چونکہ اس وقت لکھا گیا جب اس وقت کی گنمنٹ جو ہے بادشاہی نظام ہے اور وہ کلیسیہ پر ظلم اور ستم ڈھا رہے ہیں اور وہ ظلم اور ستم جو ہے ان کو صرف اس وجہ سے اٹھانا پڑ آئی چونکہ وہ مسیحی ہیں مسیحی ہونے کے سبب سے یہ ظلم اور یہ ستم یہ ازائر ثانی اور خدامن کے بندہ یسو مسیح نے اس کلام کو اس کلیسیہ کو یا ان کلیسیوں کو حوصلہ حفظائی کے لئے لکھا کہ اگرچہ یہ مسیبتیں دکھ ہیں تکالیف ہیں ازائر ثانیہ ہیں لیکن یہ وقتی ہیں اور اس دکھ اور ازائر ثانی کی حالت میں خدامن یسو مسیح پر ایمان رکھنا ہے اور اسی میں قائم رہنا اور اسی ایمان کی گواہی دینا ہے پترس نے کلیسیہ کی حوصلہ حفظائی کے لئے کلیسیہ کی تسلی کے لئے اور ان کو مسیح ایمان میں مضبوط رہنے کے لئے یہ خط لکھا ہے آج کے حوالہ میں چھٹے آیت میں یوں فرمایا گیا ہے اس باب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لئے ضرورت کی وجہ سے ترہا ترہا کی آزمائش کے اس باب سے غم زدہ ہو اور یہ اس لئے ہے کہ تمہارا آزمائیہ ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے یسو کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے آمین کلام مقدس میں ہم پرانے اہد نامہ ہی سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ایمان کی بنیاد رکھی تو واضح طور پر ہم ابراہام کو دیکھتے ہیں ابراہام کو خدا نے بلایا اور اس سے پہلے دیکھیں تو اس کا جو خاندان تھا وہ ایک ایسے گھرانے سے تھا اور کے علاقہ سے تھا جہاں پہ دیوتاؤں دیویوں کی عبارت کی جاتی تھی اور وہ خدا کو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی بجائے وہ دیوتاؤں اور دیویوں کی عبارت کرنے والے لوگ تھے سو بد پرس تھے لیکن خدا نے اس خاندان سے اور اس علاقہ سے اپنے بندہ ابراہم کو بلایا اور اس کا کلام مقدس میں یہ بیان آیا نیائی درامہ میں کہ وہ ابراہم خدا کے کہنے پر ایمان لایا کہا گیا خدا نے کہ اپنے ناتیداروں کو چھوڑ نہیں جانتا تھا خدا جو ہے وہ ہمیں سیپرٹ کرتا ہے ماضی سے سیپرٹ کرتا ہے ہمارا ماضی ہم اپنے پر نگاہ کریں تو ہمارا ماضی بھی جو ہے وہ گناہ کی حالت میں تھا کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں خدا نے سیپرٹ کیا مستقبل کے لئے اور اس کا مستقبل تھا آسمان کی بادشاہ ہی خدا نے اس کو جب سیپرٹ کیا تو خدا کے کہنے پر ایمان لائیا اور یہ جو ایمان ہے اس کی حق میں راست بازی گنا گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ کہ کہاں جانا ہے نہیں جانتا لیکن جو خدا نے کہا تھا اس نے وہ کیا اور اس کے حق میں راست بازی گنا گیا سو بنیاد ہے ایمان ایمان ہی سے ہم خدا کو پسند آتے ہیں یہ کلام مقدس کی تعلیم ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے ابراہم اسی لئے خدا کو پسند آیا کہ وہ خدا کے کہنے پر ایمان لے آیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا خاندان امیر ترین ہے کیونکہ اس وقت تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہم کا خاندان امیر خاندان تھا جائداد تھی مال و دولت تھے سونے کا ذکر ہے مال معاشی ان کے پاس تھے لیکن اس نے اس چیز اور لیکن کیا کیا ہے کلامی امکلس میں لکھا ہمارے خدا یس مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یس مسیح کے مردوں میں سے جھٹنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تا کہ ایک غیر فانی اور بیداغ اور لازوال میراز کو حصل کریں وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت ہے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہیں آسمان پر محفوظ ہے اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو ایمان ہی ہے جس کے صلاح سے ہم بچتے ہیں کلام مقدس میں یسو مسیح نے انجیل مقدس یونہ کی بابت لکھی تیسرے باب کی سولوی آیت میں یہ کلام کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش جیا تاکہ جو کوئی اس پر یعنی یسو مسیح پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو نیچے 36 سنیات میں بڑی بزاحت کے ساتھ مسیح نے فرما دیا کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا ایمان یہ جس کی تعریف کی گئی ہے جب تم یسو اسی پر ایمان لے آئے ہو عزمائش ہیں دکھ ہیں تکالیف ہیں مسائب ہیں لیکن یہ ایمان جو تمہارا ہے اس کو کہاں کس کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے فانی سونے سے کہ سونا فانی ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ مٹ جائے گا شان و شوقت حشمت دولت عظمت گربار یہ سب کچھ چلا جائے گا حتی زمین کے بارے میں بھی لکھا ہوا آسمان اور زمین کے بارے میں مکدس میں پڑھتے ہیں تو یہ سب مٹنے والی ہیں لیکن ایک چیز ہے اور وہ ایمان ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا ایمان کے ساتھ کوئی غالب ہے عبرانی دسویں باپ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دکھ سہے لیکن ایمان کے لیے کسی بھی چیز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور اس لیے آج میں اوشن ایٹی وی کے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دکھ اٹھاتے ہیں مسئیبتیں اٹھاتے پریشان ہوتے ہیں اگرچہ آپ مسئی ہونے کے سبب سے آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے لیکن گبرائنہ یسوسی نے یہ باتیں کہی ہیں میں دنیا پر غالب آیا ہوں جب یسوسی غالب آیا تو اس نے فرمایا خاتر جمع رکھو سو ہمیں حوصلہ مند ہونا ہے اور دوسروں کو بھی انکرچ کرنا ہے اور ہمیں اپنے ایمان میں ترقی کرنا ہے ایمان میں بڑھ نا ہے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اس میں ازمائش آئیں گی اس میں دکھ آئیں گی اس میں تاکالیف آئیں گی لیکن ہمیں جان دینے تک اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے کیونکہ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے صاحب خدا آپ کو بہت سری برکت دے اپنے انتہائی جشل انداز میں اور نہ صرف لفظوں بلکہ آپ کی اندرونی روحانی حالت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن آپ کے جذبات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ایمانی زندگی برشہ کر رہے ہیں اور غالبی آ رہے ہیں اور یقیناً آپ اپنی کلسیہ کے لیے برکت کا سباب ٹھہرے ہیں میری دعا کہ خدا آپ کو اور بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تو دازم خدا کے خادم نے خوبصورت انداز میں پہلے ایمان کے تعلق سے سکھایا ہے پھر ان پردیسیوں کے نام جن کے نام یہ خط لکھا گیا جن کو خصوص کر چکے تھے چھوڑ چکے تھے دور چکے تھے اور لوگوں کی نفرت قدورت عداوت حسد کا شکار تھے اور ایک طرح سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خرچی نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے تقدیر بھی ان کے ساتھ دھوکہ کر گئی ہے از دنیا کے اندر وہ پردیسی رہیے ایمان آزمایا جاتا ہے آزمانے کے بعد ہمیں وہ تاج ملے گا انتہائی باعث سے برکت اور ایمان افروس باتیں ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے یا مجھے لینی چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے